اسلام علیکم دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیشن ملتا رہے شکریہ اسلام علیکم دوستو میں ہوں بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بشارت ٹیکنگر گائز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے آلا ہوں ایک ہیڈ سننڈر کی سیٹنگ جو کہ ہم نے بنائی ہے ایچ ٹی ون ٹین بسٹن پہ آپ دیکھ ستے ہیں پسٹن پہ ہم نے بور کیا اس کو فیس کیا ہے صحیح اس میں سلیپ لگا ہی ہے ہم نے جی اینگن پلوں کے حساب سے اس کو بنایا ہے انشاءاللہ جی اینگن پلوں میں پرفیکٹ آئے گی اس کے بعد اس کا سلنڈر کا فیس بھی کیا ہوا ہے آپ یہاں سے دھاڑ کو دیکھ ستے ہیں کہ یہ سلنڈر کا فیس کیا ہوا ہے دوسری بات اس میں کرینگ جو لگی ہے وہ ہندرد کی لگی ہوئی اس حساب سے ہم نے اس کا فیس بنایا ہے انشاءاللہ اس کا ٹاپ یہ آنے والا ہے ٹھیک اور اس میں ہم نے والوں کے کھڑے بھی مار دی ہیں تھوڑے سے زیادہ کھڑے نہیں مار دی کیونکہ آپ کو پتا ہے فیس ہونے کے بعد پسٹن کا بیک بہت کمزور بن جاتا ہے اس حساب سے فیس پرفیکٹ ہے ٹھیک اس کے بعد آتے ہیں والوں پہ گائز اس کے والوں ہم نے ایسے بنائے آپ دیکھتے ہیں اس کے پورٹے وارا سب جینین ہیں اس کو جینین پورٹے میں بنائے کیونکہ یہ ریگولر یوز کے لیے بنی گئی ہے کہ اس کی لائف بھی اچھی ہو اور اس کی پرفارمنس بھی بہت ہی پیاری ہو اور گاری سموت چلے اس کی حساب سے بنائے ہم ٹھیک اس پہ ہم نے کیونکہ آپ دیکھ ساتے ہیں اس کی والوں کی جو کلوزنے سے لائٹ کرنے آپ اس کی دیکھ ساتے ہیں جو والوں کی جو کلوزنے سے یہ بلکل جینین کیم پہ چلنے والی اس کی گائیڈیں آؤٹ وارا نہیں ہیں جینین گائیڈوں کی سیٹنگ اس کی سیٹیں وغیرہ کھل ہوئی اندر سے بہت ہی پیاری سیٹنگ اس کو والوں کا نکالتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں کہ پوٹے وغیرہ بلکل اٹھی ہوئی سیٹیں اس کی صحیح ہے وال کو آپ دیکھ ستا ہے یہ وہی ایکس لائے والے وار ہیں ہم نے بنایا ہے صحیح ہے بلکل اس ٹینڈر سیٹنگ میں اس کو چلنے والے ہیں تو انشاءاللہ یہ مزا بھی کریں گے اور یہ والوں کا جو سیٹیں بہت اوپر اٹھی ہوئی ہے آپ دیکھ ستا ہے دونوں کی پیالہ بھی جینڈن ہے پیالے کو بھی بور نہیں کیا ہم نے صحیح ہے اور اس پہ ہم یوز کریں گے گیسکیٹ لوہے والی صحیح ہے اس ٹینڈر کے لیے اس کو چار پتر لگانے پڑیں گے اور اگر زیادہ کم پرشن چاہیے تو اس کو پتر کم کرنے پڑیں گے ٹھیک وہ فٹنگ میں ڈپنڈ کرتا ہے اس کے بعد ہم اس پہ چلائیں گے جینڈن کے آپ دیکھ ساتے ہیں اس کی جو کین ہے وہ جینڈن ہے ساڑھے چھبیس آلی بلکل اس کے ساتھ بیرنگ کے ساتھ آتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لیے آپ کو دیکھے گا یہ دیکھیں بلکل بیرنگ کے ساتھ ہی برابر آ رہی ہے صحیح ہے آپ کو اچھی طرح دکھ رہا ہوئی ہے دونوں گوڑے اس کے جینڈن ہیں جینڈن کیم ہے بلکل صحیح ہے آپ دیکھ ساتے ہیں اس کو انشاءاللہ فٹ کریں گے یہ کسٹومر کا ہے اور کراچی سے بننے کے لیے ہمارے پاس آیا تھا تو اس کو فٹ کریں گے تو اس میں آپ کو ایک ہی دکھانے والا تھا وہ آپ اس پر غور کریں آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھیں آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں اس کے والد جو دونے بنائے ہم نے اور چھوٹے بڑے میں تھوڑا سا فرق رکھا ہے جیسے پہلے رکھا تھا بڑے کو بھی ایک میلی زیادہ کیا ہے اور چھوٹے کو بھی ایک میلی زیادہ کیا تھا تو یہ بہت ہی اچھے ٹاپ اس کی آئے گی انشاءاللہ دوسری چیز آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے سپرنگ جو ہم لگائیں گے اس کے اوپر آپ دیکھ ستے ہیں ہمارے پر دو سپرنگ آویلیبل ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کو اچھی طرح دکھاتا ہوں اس کے ڈیفرنس بھی دکھاتا ہوں اچھی طرح بہت کلوزلی شوٹ لیتا ہوں آپ دیکھیں ایک لیفٹ سائیڈ میں ایک رائٹ سائیڈ میں اچھا فرق آپ کو ظاہر سی دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی وائر موٹی ہے اس کی وائر بارک ہے دوسرا جو فرق ہے اس کی لیندھ کا ہے آپ کو اس کی لیندھ چیک اپ کراتا ہوں آپ کو اچھی طرح دکھائی دے گا اس کی لیندھ وغیرہ گا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی لیندھ میں بھی بڑا فرق ہے آپ کو دیکھ رہا ہوا اچھی طرح اور ہم کیا کریں گے یہ سافٹ ہے یہ بہت ہارڈ ہے ہم کیا کریں گے اس میں سافٹ والی یوز کریں گے جینجن کیمپے اور اس کی جو واقشل ہے وہ نگال دیں گے بالکل سافٹ ہوا کیونکہ سیٹ بہت اوپر ہے تو وال کی جو ہے وہ کٹائی جو نا بہت اندر گئی ہوگی تو سپرنگ نرم ہوں گے تو جینجن کیمپے بہت اچھی چلے گی سپرنگ ہارڈ لگائیں گے تو کیک میں پریشر آ جائے گا صحیح ہے یہ لگائیں گے نا تو اس میں کیک میں پریشر آئے گا کیک بیک مارے گی لیکن چلنے میں ٹاپ سپرنگ وائل ریشن کرے گی تو جب یہ یوز کریں گے تو کیک کا پریشر ختم ہو جائے گا وہ کیک بیک کم مارے گی اور گاڑی سیموت چلے گی یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے جس گاڑی میں آپ سپرنگ ہارڈ ڈالیں گے اس کی کیک بیک جلدی مارے گی زیادہ مارے گی پھٹاک کر کے جو بیک مارتے ہیں وہ اس کی وجہ سے مارتے ہیں جو فائر صحیح نہیں ہوتا اور وائل جلدی واپسی گھوم جاتا ہے کیونکہ اس پرنگ ہارڈ ہوتا ہے ہیڈ کا لوڈ پڑ جاتا ہے ویٹ پہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے تو ہم اس کے چھوٹیاں لگیں گے اوکے دوستو اور اس کی سیٹیں بلکل جینجن کی طرح ہم نے لگائیں اس کی اچھا دو سیٹوں کی سیٹنگ ہوتی ہے ایک سیٹیں ہوتی ہیں جو وی شیپ میں ہوتی ہیں جو اس طرح ہوتی ہیں ایک سیٹیں ہوتی ہیں جو بلکل اپنا اس کے کیا بولتے ہیں فیلیٹ سیٹ ہے یہ فیلیٹ سیٹ آپ دکھ رہے ہیں بلکل فیلیٹ ہے یہ یہ بلکل فیلیٹ سیٹ ہے اس کو فیلیٹ سیٹ بولتے ہیں سیٹ کے اوپر وائل بلکل کھڑا ہوگا اس طرح کا آپ کو دکھاتا ہوں فرق کیا ہوتا ہے ان میں اب جیسے یہ ہم نے اس پر لکھ دیا نا تو سائیڈوں سے آپ اس کی سیٹ دیکھ ساتا ہے بلکل جسے کوئی پلیٹ میں کوئی چیز بندہ رکھتا ہے نا اوپر اوپر اٹھی ہوتی ہے یہ اس طرح کا ہے جو وی شیپ کیسے نا وہ اس میں وال اندر گھوس جاتا ہے وہ جلدی ڈاؤن مار جاتا ہے اس طرح کا وال جلدی ڈاؤن نہیں مارتا کیونکہ سیٹ اس کی اٹھی ہوئی ہے بلکل اور فیلیٹ ہے تو اس میں بہت ہی ہائی بوسٹ آتا ہے جینورن سٹیڈر کے حساب سے اور اس پر اس ہیڈ کے سیٹنگ میں آپ جینورن فائیو کا پسٹن چنگچی کا 0500 اور ایشری ونڈر کا 0500 آپ اس پر آرام سے چلا ستے ہیں اور بہت ہی پیاری چلے گی ریگولر کے حساب سے اور اس کے ٹائٹ کمپریشن کی ہونے کی جو ہے ریزن سے آپ کو ایوریج بھی اچھا ملنے والا ہے ایوریج میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوگی انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی ایوریج میں تو یہ بہت ہی مزا کرے گا اور اس کی لائف ٹائم کی بات کی جائے تو یہ تقریباً آپ کو ایک سال سے ڈیڑھ سال تک تو آرام سے آپ اس کو بوسٹ کے ساتھ سے چلا سکتے ہیں ون ٹو فائیو کے کارپیٹر پر پیزیٹ چھبیس کے کارپیٹر اس کو چلا سکتے ہیں اور اگر اس پر آپ پیزیٹ بائیس پر چلانا چاہے تو چل سکتا ہے کوئی ایشو نہیں وہ اس پر بھی اچھی پرفارمنس اور اچھی ایوریج دے گا لیکن ظاہر سی بات ہے جو ون ٹو فائیو کا کارپیٹر ہے وہ اس میں جو ہے نا بوسٹ اپ تھوڑی سی ایکسٹرا دے گا پیزیٹ بائیس کا اس میں وہ ایکسٹرا بوسٹ نہیں دے گا لیکن چلے گی دونوں میں ٹاپ اسپیٹ سیم آئی گی صحیح ہے اور بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا ٹھیکے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک سیٹنگ جی این فائیو کی بنا رہے ہیں جو اوکے ٹو میلی سٹروک پہ بنائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کا انسائر رہے گا اوکے دوستو اللہ حافظ